اسلام علیکم ناظرین تعارفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہِ تغابن کا تعارف اور مضامین کا خلاص آپ کے سامنے رکھیں گے نام اس سورہ کا نام اس کی آیت نمبر نو سے معقوض ہے مراد یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظِ تغابن آیا ہے زمانِ نزول مقاتل اور قلبی کہتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ مدنی حضرت عبداللہ بن عباس اور عطا بن یسیار کہتے ہیں کہ ابتدا سے آیت تیرہ تک مکی ہے اور آیت چودہ سے آخر تک یہ سورہ مدنی ہے مگر مفسرین کی اکثریت پوری سورہ کو مدنی قرار دیتی ہے اگرچہ اس میں کوئی اشارہ ایسا نہیں پایا جاتا جس سے اس کا زمانہِ نزول متین کیا جا سکتا ہو لیکن مضمونِ کلام پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً یہ مدینہِ طیبہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوگی اسی وجہ سے اس میں کچھ رنگ مکی شورتوں کا سا اور کچھ مدنی شورتوں کا سا پایا جاتا ہے سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق سابق سورہ سورہ المنافقون اس تنبیح پر ختم ہوئی ہے کہ مالو اولاد کی محبت میں فس کر اللہ کی یاد اور اس کے حقوق سے غافل نہ ہونا بلکہ جو رزق و فضل اس نے بخشا ہے اس میں آخرت کے لیے کمائی کر لو اور جب موت کی گھڑی آ جائے گی تو غفلت کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑی اسی محلت دے دیتا تو وہ اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کر کے کچھ نیکی کی کمائی کر لیتے لیکن ان کے یہ حسرت ہی رہے گی گزرا ہوا وقت پھر واپس نہیں آتا اس سورہ میں اسی مضمون کو عمود یعنی مرکلی خیال کی حیثیت سے لیا ہے اور یہ واضح فرمایا ہے کہ اس دنیا کی زندگی ہی کل زندگی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی آخرت کی ہے جو شدنی ہے اور یہ فیصلہ وہیں ہونا ہے کہ اس دنیا میں آ کر کون ہارا اور کون جیتا تو جو آخرت کی فوضے عظیم حاصل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی رضاجوی کی راہ میں ہر قربانی کیلئے تیار رہے اور اس معاملے میں کسی ملامتگر کی ملامت اور کسی ناسے کی نصیحت کی پرواہ نہ کرے بساوقات آدمی کے بیوی بچے اس راہ میں مضاہم ہوتے ہیں اور ان کی محبت بہتوں کو پست حسلہ کر دیتی ہے جو شخص اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس راہ میں رکاوٹ بننے والے بیوی بچوں کو بھی اپنے لئے فتنہ سمجھے اور ان سے بچ کے رہے اگرچہ ان کے ساتھ افو درگزر کا معاملہ رکھے سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تچار اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بے غائت و بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے انسان کی تخلیق میں قدرت کا جو احتمام نمائع ہے وہ خود اس بات پر شاہد ہے کہ اس کے لئے جزا اور سزا کا ایک دن مقرر ہے اور اللہ جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے وہ ہر ایک کے ہر کول و فیل سے اچھی طرح واقف ہے وہ ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا آیات پانچ تا سات تاریخ سے اس بات کی سہادت کہ جن قوموں نے رسولوں کے انذار قیامت کی تقزیب کی اور ان کے نہائیت واضح دلائل اس غرور کی بنا پر رد کر دیئے کہ کسی بشر کو رسول ماننا انہوں نے اپنی توہین خیال کیا ان کو اللہ تعالی نے حلاق کر دیا اس دنیا میں بھی وہ قیفر کردار کو پہنچیں اور آخرت میں بھی ان کے لئے دردناک عذاب ہے آیات آٹھ تا دس اللہ اور رسول اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت اور اس دن کے لئے تیار رہنے کی ہدایت جو ہار جیت کے فیصلے کا اصلی دن ہوگا جس دن ایمان اور عمل سالے والوں کو اللہ تعالی جنت کی فوج عظیم سے سرفراز فرمائے گا اور جنہوں نے کفر اور تکذیب کا ارتکاب کیا ہوگا ان کو ہمیشہ کے لئے دوزخ کے عذاب میں جھونک دے گا آیات گیارہ تا تیرہ دنیا میں جو مسئیبتیں بھی پیش آتی ہیں وہ اللہ تعالی کے اذن سے پیش آتی ہیں اہل ایمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان سے ڈر کر اللہ اور رسول کی اطاعت سے موہ موڑ لیں ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور وہ ان کی مدد فرمائے گا اگر مسائب سے مرعوب ہو کر اللہ اور رسول سے اعراض کریں گے تو اس کا خمیازہ وہ بھگ دیں گے رسول کا کام پہنچا دینا تھا وہ اس نے کر دیا اب ذمہ داری لوگوں کی اپنی ہے آیات چودہ اور پندرہ مسلمانوں کو یہ تنبیح کہ آدمی کے بیوی بچے بساوقات اس کے لئے فتنہ بن جاتے ہیں ان کی محبت میں فس کر وہ دین کے تقاضے پورے کرنے کا حوصلہ کھو بیٹھتا ہے اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہر شخص اس عمر پر نگاہ رکھے کہ ان کی محبت یا ان کی خواہصیں دین کی راہ میں اس کے لئے زنجیر پا نہ بننے پائیں اگرچہ ان کے ساتھ معاملہ افو درگزر کا ہی رکھے آیات سولہ تا اٹھارہ اللہ اور رسول کی تاحد مقدور اطاعت کی دعوت اور دین کی راہ میں فراخ دلانا انفاق کی ترغیب ان لوگوں کو عبدی فوج و فلاح کی بشارت جو اپنے آپ کو حرص و بخالت کی بیماری سے محفوظ رکھیں گے جو لوگ اللہ کو کرز دیں گے اللہ ان کے دیے ہوئے کرز کو قدردانی کے ساتھ قبول کرے گا اس کو کئی گناہ بڑھا کر ان کو لوٹائے گا ان کی مغفرت فرمائے گا وہ غائب و حاضر سب کا جاننے والا ہے وہ کسی کی نیکی سے بے خبر نہیں ہے اگرچہ وہ کتنی ہی پوشیدہ طور پر کی جائے ناظرین اس سورہ کے زمن میں یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی بکیا سورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے اگہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ